اس طرح کے سٹیڈیٹور پر جانا چاہیے اور اگر جانا بھی چاہیے اگر وہ گر بھی ہیں تو کیا اس طرح کے فضول خرچی کرنی چاہیے کروڑوں روپے برباد کرنے چاہیے سیون سٹار ہوتیلز میں رکنا چاہیے سوچیا مظفر نگر کے کیمپس میں رہ رہی جنتا کے آنسو سے دیش کے ہر سمویدر شیل ناگرک کا کلیجہ اس وقت چھلنی ہو رہا ہے لیکن اتر پردیش سرکار جو ہے وہ آنکھیں موند کر بیٹھی ہے اکھلیش یادف کچھ کرتے نہیں ناج گانے پر کروڑوں کی رقم بہا دی گئی اتر پردیش کے سترہ منتری اور ودھائک سٹیڈی ٹور کے نام پر یوروپ میں موج مستی کر رہے ہیں پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں جنتا کی محنت گاڑی کمائی کا یہ پیسہ اڑا رہے ہیں اپنی موج مستی پر منتریوں کا ودھائکوں کا اتر پردیش کے نیتاؤں کا یہ جتھا اب لنڈن پہنچ چکا ہے لیکن ان کے ایش و آرام میں کوئی کمی نہیں ہے جنتا کے پیسے پر یوروپ کے بھرمن پر نکلے یوپی کے منتریوں کا جتھا اب پہنچ چکا ہے لنڈن ہم آپ سے کچھ بتائیں اس سے پہلے یہ تصویریں دیکھیں اکھلیش سرکار کے دھاکڑ منتریوں میں شامل آزم خان راجہ بھائیہ اور تمام منتری بیدھائے لنڈن کے جس ہوتل میں داخل ہو رہے ہیں وہ لنڈن کے آلیشان ہوتلوں میں سے ایک ہے تاج ہوتل گروپ کا سینٹ جیمز کورٹ ہوتل کہنے کو اکھلیش سرکار کے یہ تمام منتری سٹڈی ٹور پر ہیں لیکن ذرا دیکھئے ادھیان کے لیے آئے منتریوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیسے تاج گروپ کے آلیشان ہوتل میں کیا گیا ہے آج تک سموہ داتا نے یورپ کے ٹور پر نکلے منتریوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو آزم خان کی تو زبان ہی نہیں کھلی راجہ بھائیہ نے بھی آج تک سموہ داتا سے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ آخر لندن میں وہ کیا پڑھائی کر رہے ہیں یا جس ادھیان کے نام پر یوپی کے سترہ منتری اور بیدھائک یورپ گھوم رہے ہیں آخر انہیں مقصد میں کتنی کامیابی ملی ہے جس راجی میں جنتہ ٹھنڈ سے مر رہی ہے کیمپوں میں زندگی بزر کر رہی ہے اسی راجی کے منتری جب سٹڈی ٹور کے نام پر لندن میں تھاٹ کھردے نظر آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے بدحال بے حال لوگوں کے آنسوں سے دیش کے ہر سمیدن شیل ناگری کا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے لیکن خود اسی راجی کے منتری پے پر وہاں ہے اس سے پہلے جب یوپی کے منتری نیدرلینڈز کے امسٹرڈم شہر پہنچے تھے وہاں بھی شہر کے سب سے مہنگے ہوتیلوں میں سے ایک ہوتیل میں ٹھہ رہے تھے جس میں ایک رات رکھنے کا کرایہ بتی سو یورو ہے یعنی دو لاکھ ستر ہزار روپے سے زیادہ لیکن جس راجی کا راجہ ہی لوگوں کی تکلیفوں کے بیش ناجگانے پر کرونوں خرچ کر رہا ہے اس اندھیر نگری میں منتریوں سے بھی امید کیسے کریں تو یوپی کی جنتہ اگر اپنی فکر خود کر سکتی ہے تو کریں پر نہ بھگوان بھرو سے رہے یہ لکشری ہوتیل ہے جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں میں نے آزم خان صاحب سے یہ جاننا چاہا کہ آخر یہ سٹڈی ٹور کیا ہے اور اس کا مزفر نگر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس بارے میں انہوں نے اپنی چھپی نہیں توڑی راجہ بھائیہ نے بھی اس بارے میں کوئی کھلاسہ نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ آئے لوگوں کو اور ان سبھی کو یہ ناگوارہ گزرا کی اب ایمسٹرڈیم کے بعد ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے لندن تک پہنچ چکے ہیں اور کئی لوگ نے بھی کہا کہ آخر مزفر نگر کا اسٹڈی ٹور سے کیا لینا دینا ہے لوینا ٹنڈن آج تک